جے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اما بعد آج میں گفتگو کروں گا دعا کے بارے میں دعا کے بارے میں دعا اللہ سے مانگنا دعا کیسے مانگی جاتی کیسے قبول کروائی جاتی ہے بلکل بلکل اس لیے کہ مانگنا جو ہے بلکل یہ بندگی کی حقیقت ہے جس کو مانگنا آگیا اس کی زندگی سمر گیا بہت 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 اور جس کو مانگنا نہیں آیا وہ خالی ہاتھ رہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سو فیصد جو ہمارے ویورز ہیں ان کے دل کے قریب کا سبجک آپ نے آج جوز گیا ماشاءاللہ صحیح بات تو دعا جو ہے اس کے لوگوی مانا مانگنا ہے ظاہرے کہ بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے اور مانگتا ہی پیدا ہوا ہے پیدا ہوتی روتا ہے اور رو کے بتاتا ہے کہ میں زندگی پر اللہ اپنے اللہ سے رو رو کے مانگا کروں گا اور مجھے عطا کیا کرے گا اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ دعا دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طاقتوں کو اپنی مقصد اور منصب کو پورا کرنے کے لئے ساتھ لینے کا عمل ہے گوہ کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس نے جو تدبیریں اپنے کام کے لئے اختیار کر رکھی ہیں اور جو منزل اور گول وہ چاہتا ہے اس کے حصول میں وہ اللہ کی طاقتوں کو بھی ساتھ لے لیتا ہے اور جب اللہ کی طاقتیں ساتھ آگئیں تو رب کائنات ساتھ ہو گیا تو کائنات کے ساری امور حال ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم خود رشاد فرمایا وَقَالَ رَبُكُمُ دُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا کرو مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا تو گویا کہ ایسا سخید آتا ہے جو دعا کرنے اور مانگنے کی خود ترغیب بھی دے رہا ہے اور پھر آگے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میں دوں گا بھی تو یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو رد ہو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو عبادت قرار دیا اسے آگے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سید خلونا جہنم داخرین وہ جہنم میں اوندے مو پھینکے جائیں گے اوندے مو گریں گے تو دیکھو پہلے دعا کا حکم دیا اس کے بعد ساتھ ہی کہا کہ جو میری عبادت سے روگردانی کریں گے مطلب دعا نہیں مانگیں گے تو گوئے کہ دعا کو عبادت قرار دے دیا تو دعا خود اپنی ذات میں ایک عبادت بھی ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ ادعا ہو لے عبادت نبی پاک فرماتے ہیں کہ دعا خود ایک عبادت ہے اور ایک روایت میں فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے ظاہر ہے کہ مغز جو اصل چیز ہوتی ہے چھل کا اصل نہیں ہوتا تو اس لئے فرمایا کہ دعا اینے عبادت ہے کہ اس لئے کہ عبادت کی حقیقتی ہے کہ انشاءال خوش و خضو کے ساتھ خدا کی طرح متوجہ ہوتا ہے اس کی کبریہ بڑائی کو بیان کرتا ہے اور دعا کے اندر انسان ساری عامال کرتا ہے کہ اس کی بڑائی کبریہی کو بیان کرتا ہے پھر جی اللہ کی حساب نے اپنی درخواست رکھتا ہے تو اسی کے نام دعا ہے تو اس لئے دعا ایک ایسا مومن کا اتیار ہے کہ جس کو مانگنا آ گیا پس اس کے لئے سارے راستے آسان ہو گئے یا سی اور پھر اللہ کیا قبولیت وہ قرآن میں وعدہ کیا کہ یقینہ میں قبول کروں گا اور اللہ جس چیز کا وعدہ کر لے اس کے خلاف کرتا نہیں ہے تو یہ وجہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے دو طریقے ہیں ایک فطری طریقہ ایک غیر فطری طریقہ ہے فطری طریقہ تو یہ کہ جو آپ نے مانگا بیعنی وہی کچھ اللہ نے اتا کر دیا یہ عام فطری طریقہ ہے جو ظاہری نظر میں انسان سمجھتے لو جی میری دعا قبول ہوگی دوسرا غیر فطری طریقہ غیر فطری کی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بسوقات بیعنی وہی چیز اتا نہیں کرتے بلکہ اس سے عالی اور بہتر جو اس بندے کے حق میں وہ اتا کرتے ہیں چاہے ملنے والی چیز تھوڑی کم تر کم تر وہ بلکل بلکل تو اس لئے ملنے والی چیز کم تر تھی لیکن اللہ اس سے عالی والی چیز اتا کرتے ہیں یک یہ شکل ہوتی ہے اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کوئی آفت اور بلار مسئبت نازل ہونے والی ہوتی ہے اس کے بدلے میں وہ آفت اور مسئبت کو ٹال دیتے ہیں دوسرا یہ طریقہ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آخرت میں زخیرہ رکھ لیتے ہیں آخرت میں یہاں دنیا میں قبول نہیں ہوئی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے زخیرہ جمع کیے رکھتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دعائیں کی اور ظاہری شکل میں دنیا میں ان کو اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان قبول نہ ہونے والی دعاوں کے بدلے عطا کریں گے اور ایسا بدلہ عطا کریں گے کہ وہاں لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ میں یہاں ملتا ہے تو دیکھئے قبولیت ہوئی لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں اس لئے کہ یہ تو وہ شفیق باپ جانتا ہے یا شفیق ماں جانتی ہے کہ بچے کے لئے کیا مفید ہے کیا بہتر ہے اور جب ابا جانتا ہے تو ربا نہیں جانتا ربا یقیناً جانتا ہے تو بندہ تو ظاہری نظر میں کہتا ہے مجھے تو یہی چاہیے زد کرتا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں یہ اس کے لئے نقصان دے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ دیا جائے اس لئے اللہ اس کے مطابق عطا کرتے ہیں اور حدیث پہ فرمایا کہ دعا اللہ قبول کرتے رہیں گے تمہاری جب تک کہ تم جلدی نہیں مچاؤ گے جلدی نہیں مچاؤ گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی مچانا کیا ہے کہ جلدی مچانا یہ ہے کہ تم کو کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں قبول ہونی نہیں لہذا ہم دعا ہی نہیں کرتے تو دعا کرنے سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دو فرمایا اس کو کہتے ہیں جلدی مچانا تمہارا کام پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا ہے اب جلدی نہ مچاؤ کہ اللہ قبول کر قبول کر اس لئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کو کس وقت اور کس لمحے میں عطا کرنا ہے اگر وقت سے پہلے عطا کر دیا تو یہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا گوہ ہے کہ اس طرح ہو جائے گا اس طرح بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اس کا میدہ دودھ کا متمل ہے اب ماں اس کو روٹی کھلا دے ہم دردی میں بریانی چٹا دے تو تمہارا جائے گا بلکل اسی طریقے سے اللہ کو پتا ہے کہ کون سا وقت ہے جب ہم نے اس کو عطا کرنا ہے تو تمہارا کام بس مانگتے رہنا ہے جلد بازی نہ کرو اور جلد بازی کر کے مایوس نہ ہو اللہ تبارک وطلہ اپنے وقت پہ تمہیں دے گا اور دوسرا حدیث میں فرمایا ہے کہ دعا مانگو تو پوری جزم کے ساتھ پورے عظم کے ساتھ مانگو کہ یہ قبول ہوگی ہوگی یعنی وہ ڈبل مائنڈ ہو کی نہیں مانگو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یعنی اللہ دیں گے یہ نہ سوچو بلکہ پوری تیعقذ کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگو گے تو اللہ تبارک وطلہ تمہاری یقین کے مطابق عطا کرے گا بلکہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے بڑی اچھی بات فرمایا کرتے ہیں فرمایا کہ جب اللہ سے تم دعا مانگا کرو کوئی چیز مانگا کرو تو اس وقت اپنے گناہوں کو یاد نہ کرو اس وقت گناہوں کو یاد نہ کرو بلکہ خدا کی رحمت کو یاد کرو اپنے اوپر انعامات کو یاد کر کہ اب اللہ سے مانگو کیونکہ کہ اللہ پہلے سے اتنے انعام بغیر مانگے تو نے دیئے تو 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 وہ سخید آتا تو مانگے اور نہ دے یہ ہو نہیں سکتا بلکہ تو تو کہتا ہے مجھے جو مانگتے ہیں مجھے وہ بھلے لگتے ہیں اسے اللہ مجھے وہ دے دے مجھے وہ دے دے مجھے مانگو گناہ کو اگر یاد کرو گے تو فرمایا مانگنے میں کانفیڈنس لوز کر دو گے کوئی سوچے کہ یار پہتہ ایسا گناہ گار ہوں پتہ نہیں اللہ کہیں میری قبولی نہ کرے تو فرما یہ جو کانفیڈنس لوز کیا تمہیں اعتماد لوز کیا اس وجہ تمہاری دعا کی قبولیت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا لہذا اس وقت مانگنے کے وقت خدا اپنے گناہوں کو یاد نہ کرو خدا کی رحمت کے اندر گھوتے لگاؤ اللہ تبارک و تعالی تم اپنی رحمت میں نہلا دیں گے یہ ہے دعا کی مفتی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کے لئے شاید رونا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی رو کے دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے اور پھر میرا ایک سوال یہ بھی ہوگا آپ سے کہ جیسے شب قدر میں کہا جاتا ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے یا روزانہ دن میں بھی کوئی قبولیت کی گھڑی ہے اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے اور باقی وقت میں نہیں ہوتی ہے تو اس میں کیا حقی ہے اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اور جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں بنایا جتنی توجہ اور یقین کے ساتھ مانگو گے تو اتنی زیادہ قبولیت ہے ان حماق کے ساتھ تو یہ جب آپ رو رہے ہیں اور رونا آرہا ہوگا رونا نہیں آرہا رونے جیسے مو بنا رہے ہیں اس لئے حدیث میں اگر رونا تمہیں نہ ہے تو رونے جیسی شکل بناو جیسے ایک فقیر جو ہے گلی کوچوں میں مانگتا ہے وہ اپنا مسکین سا مو بنا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے والے کو تر ساتھ تیار دے دو اسی طریقے سے اللہ کی سنت بھی ہے کہ اس کے سامنے بھی مسکینوں والا رونے والا مو بناو گے تو اللہ تبارک وطالع جلدی دے دے گا اور دوسرا یہ کہ بڑی راتوں میں خاص لمحات میں یہ تو اللہ کی لطف و انعیت ہے کہ چوبیس گھنٹے میں یا سال بھر میں اللہ نے ایسی راتیں اور دین اور اوقات رکھنی ہیں کہ جس کے بارے میں بشارت دے دی کہ اس میں دعا تمہاری یقینی قبول ہے یعنی ظاہری شکل میں جو مانگا وہی عطا کر دے گا کیونکہ بس اوقات آدمی کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار نہیں مجھے اصل میں یہی چاہیے وہ اس سے آلہ ٹھیک ہے لیکن یار میری ضرورتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ خاص اوقات میں مانگو گے ہم تمہیں بیعنی وہی دے دیں گے جو تمہارا دل ہے جس میں تم راضی ہم راضی ہو جائیں گے اس لئے لیل و قدر میں آپ نے مانگا تو وہی ہو جاتا ہے اسی طریقے سے باقی اوقات میں مانگا کہ جیسے کہ وہ اوقات ہیں مغرب اور اثر کی درمیان کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بالے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہے وہ گھڑی خاص وہ قبولیت کی ہے اس لئے بزرگوں کا عام معمولی ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے پہلے وہ مسجد میں آکے ذکر و اذکار میں دعاوں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ گھڑی اس کے اندر آئے گی اسی طریقے جمعہ جب وہ امام دو ختموں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ چند لمحے جو ہوتے ہیں وہ علامہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح ایک بتا ہے کہ جب بارش برس رہی ہو یا یہاں کی دنیا میں بار باری ہو رہی ہو وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کے خدا سے مانگ لو وہ یقینی قبول ہوتی ہے یا جس طرح موزن آزان دے رہا ہے اس وقت آپ اپنی دعا میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو ایسی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہیں کہ جس میں دعا یقینی قبول ہوتی ہے اور ظاہری صورت میں بھی آپ کو عطا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے